بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ناظرین جب ختم مرتبت وجہ تخلیق کائنات محسن انسانیت خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت کی آپ کی حیات طیبہ کی بات کی جائے تو عام طور پر علماء نے یہ کہا صیرت نگاروں نے یہ لکھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار موجزات عطا کیے لیکن آپ حضرت کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو موجزات بہت واضح نمائع ہمارے سامنے ہو کر آتے ہیں ایک تو ساری دنیا جانتی ہے قرآن پاک اللہ کی کتاب پچھلے چودہ صدیوں میں کوئی کتاب ایسی نہیں کتاب ہونا تو در کنار کسی نے دعویٰ بھی نہیں یہ کیا کہ کوئی ایسی کتاب ہو کہ دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے یعنی چہار دانگیالم ہم گھوم جائیں اور سیکڑوں ہزاروں لاکھوں لائبریریوں میں جائیں مدارس میں جائیں مسجدوں میں جائیں تو قرآن پاک کا ایک ہی نسخہ آپ کو ملے گا ایک ہی طرح کا نسخہ جس میں زیر زبر کا فرق بھی نہیں ہوگا چودہ صدیوں گزر گئیں اور آج آپ دنیا میں آسٹریلیا سے اور نورتھ امریکہ تک چلے جائیے اور جاپان سے آپ سکینڈینیوین کنٹریز تک چلے جائیے ہر مسجد میں ہر مکتب کے پاس ہر لائبریری میں قرآن پاک آپ کو اسی طرح محفوظ ملے گا محفوظ ہونے کے لحاظ سے موجزہ اور پھر اپنے مطالب اپنے معانی کے لحاظ سے موجزہ تربیتی حوالے سے موجزہ اور دوسرا موجزہ جو رسول پاک ختم مرتبت کو عطا ہوا وہ بہت سے علماء نے لکھا بہت سے سیرت نگاروں نے لکھا وہ مولا کائنات امروز مومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات مقدسہ تھی ہمیں تاریخ میں کوئی ایسی شخص سے نہیں ملتی جو میدان میں تلوار کا دھنی ہو اور دشمنان خدا پر ایسا ٹوٹ کر پڑے کہ ان کو دو برابر کر دے کوئی شخص چاہے مرہ وہ چاہے انتر ہو اپنے زمانے کا بڑا طاقتور ہو ضرب نہیں بھیل سکا لیکن جب آپ عبادت میں آئیں تو ایسے لگتا ہے کہ عبادت میں آپ کا استغراق آپ کا انہماک اس قدر کے دیکھنے والے دیکھتے تھے کہ شاید جہاں سے گزر گئے ہیں کوئی ایسا شخص نہیں ہوتا جو عبادت میں اتنا زیادہ وہ گھیرا ہوا ہو عبادت گزار ہو کہ وہ جب ممبر پر آئے تو اس طرح سے بولیں کہ دنیا کے بہت بڑے بڑے بولنے والے گنگ ہو جائیں اور جب لکھے تو ایسے موطی رولے کہ دنیا نے نحج البلغ ایسی کتاب نہ پڑی ہو تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو مولا کائنات کی شخصیت دوسرا موجز ہے لیکن ایک تیسرا موجزہ بھی ہے جو میں آج بیان کرتا ہوں دنیا کے تمام ایسے ماہرین نے کہ جو فلسفہ تاریخ سے آگے ہیں اور تاریخ سے انہوں نے یہ کہا کہ کوئی بھی فن یا کوئی بھی عمل یا علم کی کوئی بھی کڑی تین نسلوں سے آگے نہیں بڑھتی بہت بڑا عالم ہوتا ہے اس کی اولاد اس طرح کی عالم نہیں ہوتی اور اگر کوئی اولاد میں علم اس طرح سے پایا جائے تو پھر تیسری نسل نہیں ہوتی یہ تمام تاریخ نویسوں نے لکھا لیکن دنیا یہ دیکھتی ہے اسلام کے تمام مقاطب یہ دیکھتی ہیں کہ رسول پاک کے وہ جانشین برحق جانشین آنے برحق کہ جو بارہ لڑیاں چلیں جن کو تمام مقاطب شیعہ سننی بلکہ تاریخ کو جاننے والے تمام مقاطب جاہے مسلمان نہ بھی ہوں وہ دیکھتے ہیں کہ بارہ کی بارہ یہ کڑیاں اور شخصیات علم میں فن میں تقوی میں اور شجاعت میں اسی طرح تابع تھی جیسے پہلی کڑی تھی میری مراد آئیم آئے اس نئے عشر سے ہے اب مولا کائنات کو لے لیں امام حسن کو لے لیں امام زین العبدین علیہ السلام کو کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ان شخصیات کا جن سے نام لیا اور امام باقر علیہ السلام تو باقر العلوم کہلاتے تھے تو یہ بارہ کی بارہ شخصیات اپنے میدان میں اپنے فن میں بلکہ تمام فنون میں اولیت رکھتی تھی یہ ایک موجز ہے آج یہ ساری تمہید جو میں نے باندھی آج اسی جو ہمارے نوے امام ہیں نوے جانشین برحق امام محمد تقی الجواد علیہ السلام کے شخصیت پر بات ہوگی اس لئے میں نے ذکر کیا کہ یہ شخصیات ساری کی ساری موجزہ ہیں ہمارے ساتھ جناب مولانا میر اشتیاق احمد صاحب موجود ہیں سچ ٹی وی کے ناظرین اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ کتنی خوبصورتی سے صیرت کو تاریخ کو اور دینی مطالب کو بیان کرتے ہیں ہمارے ساتھ جناب مولانا مضمل حسین صاحب قبلہ موجود ہیں آپ بھی اب سچ ٹی وی پر بہت سے پروگرامز میں آتے ہیں اور اپنی علم پر دسترس کے باعث اور طرز بیان کے باعث پسند کیے جاتے ہیں جناب مولانا نورملی آپ تو میرے ساتھ بہت پروگرام کر چکے ہیں میں اتنی لمبی تمہید کہتا نہیں ہوں لیکن آج میں نے یہ تھوڑی سی لمبی تمہید باندھی اس میں دو موجزات تو یہ بیان ہوتے ہیں لیکن تیسرا موجزہ جو تاریخ کا موجزہ ہے ظاہر ہے یہ بھی رسول اللہ ہی کا موجزہ ہے کیونکہ آپ ہی کے فرزندان ہیں یہ کہ کوئی نسل اس طرح سے بارہ لڑیوں میں نہیں چلی کہ جو علم کے تمام جو وہ ہیں راستے اور پھر تقوی زہد اور اپنے وقت کی سب سے بڑی شخصیت ہونے کے حوالے سے اس طرح سے ہوں جیسے یہ سلسلہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ عبدی صاحب آپ نے وجہ فرمایا اور اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں تعجب کی بات اس لیے نہیں ہے کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری طور پر جب امت سے رخصت ہونے لگے تو آپ نے امت کو جو نصاب عطا فرمایا وہ کلام اللہ شریف کا اور اپنی اولاد کا ہی تھا اور آپ نے فرمایا کہ یہ دو چیزیں بھاری دو چیزیں میں تمہارے درمیان نہائیت اہم دو چیزیں بڑی مفید اور کرامت دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں صافظہر ہے صحابہ اکرام علیہ مردوان جن کا عقیدت کا ایمان کا رشتہ نبی علیہ السلام کے ساتھ تھا بے شک حضور کے جانے کے بعد لوگوں کو یہ فکر تو لاحق ہونی تھی کہ بھئی کوئی مسئلہ پیش آتا تھا ہم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے تو سرکار علیہ السلام جب پردہ فرما جائیں گے تو ہمارا کیا بنیں گا یہی وجہ ہے کہ جب حضور کا وصال ہوا تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ جو یہ کہے گا کہ آپ فوت ہو گئے تو میں اس کی گردن کلم کر دوں گا ملکہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم نے ان چیزوں کو معاملات کیسے لے کے چلے اور یقینا یہ بہت بڑا ثانیہ تھا حضور نے اپنے اس وصال مبارک سے اپنے رخستی سے قبل اپنی امت کو یہ خوش خبری دے دی کہ میں تمہیں بے سہارا چھوڑ کے نہیں جا رہا تمہارے لیے نساب کی صورت میں قرآن اللہ کی کتاب کتاب اللہ ہے اور عملی نمونے کے طور پر میں اپنی اولاد کو اور اپنے بچوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں جب تک بڑے واضح الفاظ ہیں جب تک تم ان سے تمسک رکھو گے ان سے چمٹے رہو گے ان کے ساتھ وابستہ رہو گے لن تدلو کبھی تم گمرا نہیں ہوگے تو ہدایت پر رہنے اور ان نفوسِ قدسیہ کا مہدی ہونے اور ان کا دوسروں کے لیے رہبر و رانما ہونے حادی ہونے حادی ہونے کے لیے یہ کافی تھا نبی عزت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ اب تمہیں جہالت کی تاریکیوں کی طرف لوٹ کے کبھی نہیں جانا پڑے گا تمہیں تضبزب کا شکار نہیں ہونا ہوگا تم پریشانیوں میں نہیں ڈوب ہوگے جس وقت تک اس کشتی میں سوار رہو گے تو نجات تمہارے آتھ میں رہے گا نجات تمہاری منزل رہے گی جب تک تمسک رکھو گے تو حضور نے جو یہ فرمایا کہ کبھی گمرانی کبھی بھی اس کا معنی یہ ہے اس کا جو لٹریری میننگز ہیں وہ یہ ہیں کہ ہرگز گمرانی ہوگے تو ہدایت کیونکہ رکھی ہی یہاں تھی اور قرآن مقدس کی وہ تعلیمات جو مجرد اور مطلق تعلیمات ہیں ان کی حرکت اور ان کی عملی صورت اسی خاندان نے پیش کرنی تھی تو آپ نے جو فرمایا کہ بارہ نسلیں تو یہ تو انشاءاللہ العزیز اور پھر احادیث سے ثابت بھی ہے کہ قیامت تک اللہ کی فضل و کرم سے ہدایت کا سرچشمہ اور ہدایت کا مرکز یہی گھرانہ رہے گا حتیٰ کہ اس کافلے کے آخری سالار جب تشریف لائیں گے جناب امام مہدی علیہ السلام تو ان نفوسِ قدسیہ نے یکے بعد دیگرے کارہائے نبوت نبوت کی ذمہ داریوں کو نبایا وہ جو رسول اللہ جو کام کرتے تھے وہی کام ان نفوسِ قدسیہ نے کیا تعلیم و حکمت علم و حکمت کا بھی کام اور ذمہ داری تذکیہ کا بھی انہی کے پاس تھا تذکیہ چونکہ باطن سے تعلق رکھتا ہے علم و حکمت کا تعلق زائد سے ہے نبوت تو ختم ہو گئی لیکن وہ پیغام اور ہدایت پھر انہستیوں کے لئے گئے امامت کی صورت میں جاری رہی ولایت کی صورت میں اور ان کے پھر آگے فیض کی صورت میں قیامت تک جاری رہے گی جس کی تکمیل اس صورت میں آکے امام مہدی کریں گے کہ آپ کو پتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف فرماؤں گے اور امام مہدی بھی ہوں گے اور امامت کا جو منصب ہے وہ آل رسول کے ہی حصے میں آئے گا اور جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نبی ہو کر فضیلت ہو کر آپ کے پیچھے نماز کریں گے کہ امامت جو ہے وہ اللہ نے اولاد رسول کو عطا فرماؤں گے جناب مولانا مضمیل حسین صاحب قبلہ اگر اس تمہیدی کیونکہ ابھی تک تمہیدی گفت ہوگی جاری ہے اس میں اگر آپ کچھ اضافہ کرنا چاہیں ورنہ آسمان امامت و ولایت و عصمت کی نمی کڑی حضرت امام محمد تقیی الجواد علیہ السلام کے حوالے سے گفت ہوگو کا آغاز حوظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں سے آپ نے بات ختم کی دی وہیں سے شروع کرنا ہوں کہ آپ نے یہ کہا نا کہ رسول خدا نے دو چیزیں چھوڑی ہیں ایک قرآن اور ایک آل بیت انی تارکم فیقم السکلین کتاب اللہ ہے اب جب آپ کہتے ہیں کہ یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں اور ادھر آپ کہتے ہیں قرآن کریم ایسی کتاب ہے جس میں انسانیت کی ہدایت کے لئے جو چیز ضروری ہے جو علم ضروری ہے سب کتاب میں موجود ہے لہٰذا جو اس کے ساتھ آئے گا اس کے لئے بھی ضروری ہے کہ وہ ساری چیز اس کے پاس بھی ہوں اگر نہ وہاں سے جدائی ہو جائے گی اگر قرآن میں وہ علم موجود ہے اور قرآن کے ساتھی میں وہ علم موجود نہیں ہے تو اس کا طلب وہاں سے وہ جدائی ہو گئے جبکہ رسول خدا نے کہا یہ جدائی کبھی نہیں ہو سکتا کبھی ہوا ہے کہ امیر المومنین سے کسی نے سوال کیا ہو اور امیر المومنین نے کہا مجھے نہیں معلوم یہ تو دور کی بات ہے یہ بھی نہیں کہا میں دیکھ کے بتاتا ٹھیک ہے نا اسی طرح امام حسن امام حسین کسی امام نے آ کے یہ نہیں کہا کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کیونکہ رسول خدا کا پھر قول غلط ہو جاتا کہ قرآن میں تو سارا علم موجود ہے اور ان کے پاس سارا علم موجود نہیں ہے حتی کہ جب امام محمد تاقین الجواد اور امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے تو اس وقت ان کی عمر نو سال یا آٹھ سال نو سال بتایا جاتا ہے تو اس وقت جو موتقیدین تھے ان کے وہ سارے جمع ہو گئے تھے ایان بن ابو سل محمد بن حکیم عبد الرحمان بن یوسف ابن حجاج عبد الرحمان کے نام دوسرا یونس بن عبد الرحمان یعنی جو بڑے بڑے تھے وہ سارے جمع ہوئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ امام رضا تو چلے گئے اب یہ منصب ہدایت کس کے ذمہ ہوگا کون ہے جو ہماری کیونکہ ابو جعفر یعنی امام محمد تاقین اللہ علیہ السلام بھی چھوٹے ہیں تو یہ کس طرح امت کی راہنمائی کریں گے تو یہ سارے مل کی یہ باتیں کر رہے تھے تو اس وقت ایان بن ابی سل نے یہ جملہ کہا تھا کہ دیکھو جو اللہ کی طرف سے نمیندہ مقرر ہو کے آتا ہے اس میں پھر عمر کا کوئی فرق نہیں ہوتا اب چاہے بچہ ہو چاہے وہ بڑا ہو اس کے لحاظ سے اس کے علم میں فرق نہیں ہے اس لئے کبھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کسی امام کے مطلب لے کی ہو کہ ابھی وہ پڑھ رہے ہیں صحیح ابھی تو فارغ کو تحصیل نہیں ہوئے اور سب سے جو رہنمائی کے لئے اہم ترین چیز ہے اللہ کے نمیندگی کے اہم ترین چیز ہے وہ علم ہے جب حضرت آدم کا واقع ہوا تو اس وقت یہ ہی کہا کہ اس کے پاس علم ہے تمہارے پاس نہیں پھر تعلوت کی جب بات آئی سورہ بکرہ کے آخر میں یہ ہے کہ تعلوت کو جب ملک قرار دیا گیا تو انہوں نے کہا یہ تو غریب ہے اس کو آپ کیسے بنا سکتے ہیں تو قرآن لے اس کے جو نقل کی ہے بات اس وقت کے نبی نے یہ کہا تھا کہ ٹھیک ہے یہ غریب ہے لیکن دو چیزوں میں تم سے زیادہ ہے جسم اور علم ہے یعنی دوسرے معنی میں شجاعت اور علم ہے اور شجاعت اس کی زیادہ ہے جسم یا استعارہ سمجھ جائے جو رہنمائی ہے اگر وہ ڈرپوک ہے وہ بھاگ جاتا ہے اگر وہ بہادر نہیں ہے وہ فیس نہیں کر سکتا کسی کو تو امت کو کیا رہنمائی کرتا ہے لہٰذا رہبر کے لئے یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں ایک تو کہیں لا جواب نہ ہو جو بھی سوال کیا جب فوراں بتا ہے اور دوسرا کیا کسی سے گبرائے نہیں اب امام جو تھے ان کے لئے یہ دونوں چیزیں ضروری تھیں اور امام علیہ السلام نے ثابت بھی کر دیا تھا کہ امام کا علم کتنا ہے اچھا اس پہ بھی گفتگم جاری رکھیں گے مولانا صاحب کو بھی شریک کریں پھر آپ کی طرف آئیں گے سلسلہ جاری رہے گا یہ جو ابھی ایک بات بڑی امپورٹنٹ کی اور عقیدے پر مضبوط ہونے کا پتہ یہی سے چلتا ہے کیونکہ یہ سارا پہلو تو علم غیب کا ہے غیب کا ہے جو سورہ بقرہ میں بھی ہے کہ وہ لوگ کے جو انفاق بھی کرتے ہیں اور غیب پر یقین رکھتے ہیں اب یہ تو خیر تاریخ نے ثابت کر دیا کہ امام آٹھ سال کے تھے جب امامت پر فائز ہوئے امام تقیل جواد علیہ السلام لیکن جنہوں نے ان کا علم دیکھ کر اور مناظرے دیکھ کر بعد میں یقین کیا پھر ان کی منزلہ طور ہوگی اور جو بغیر دیکھے جو یہ آمنہ و صدق نہ کہا کہ بھئی امامت جو ہے اس کا کیونکہ یہ قصوی نہیں ہے وہ بھی ہے اللہ کی طرف سے آتی ہے اس کا عمر سے کوئی تعلق نہیں تو وہ آپ کچھ اس کا بتائیے کہ آٹھ سال کے ہیں اور کس طرح مامون کا دربار سچتا ہے اور پھر وہ ٹیسٹ ہوتا ہے امام کا اور اس کے بعد پھر سب جھک جاتے ہیں میں نے ایک واقعہ پڑھا عبدی صاحب کہ مامون شکار کے لیے جا رہا تھا راستے میں حضرت امام تقی علیہ السلام اور بھی لڑکے تھے آپ کے ساتھ آپ کی ہم عمر وہ سارے بھاگ جاتے ہیں بادشاہ کی سواری کو دیکھ کر آپ کھڑے رہتے ہیں یہ بات جو کر رہے تھے یہ بھاگنے والا خاندان تو ہے نہیں ہے تو کسی سے مجرم ہو جو بھاگ وہ تو ہونے والے ہیں نہیں ہیں وہ کھڑے رہے اس نے احرت سے پوچھا بھائی آپ نہیں بھاگے بھاگے انہوں نے کہا جی میں تو آپ سے کوئی خوف محسوس نہیں کرتا میں کس وجہ سے بھاگوں گا اور دوسری بات یہ ہے انہوں نے کہا نا جگہ اتنی تنگ ہے آپ کا سواری تو آرام سے گزر سکتی ہے تو اور مجھے کس چیز کا بھاگ ہے جو میں بھاگتا ہے برحال وہ پریشان ہوا حیران تو ہوا نکل گیا تو شکار کا وہ کہتے ہیں جی اس نباز چھوڑا اور اس کے پاس مچھلی آئی وہ لے کے کچھ دیر بعد نمودار ہوا حیران ہوا وہ بھی خیر وہ واپس لے کے آ رہا تھا اسی حیرانی اور پیش امانی پریشانی کے عالم میں پھر راستے میں امام حتقی اور اسلام اس کو ملتے ہیں تو وہ اپنے چھپا کے ان سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ میرے پاس کیا ہے اب جو علم غیب کی بھی آپ نے بات کی تھی وہ بھی اسی میں آئی اصل بات یہ ہے کہ جب کارنامے اور ذمہ داریاں نبوت کی نبانی ہیں تو پھر علم نبوت کا فیض بھی ہے پھر وہ نبی علیہ السلام کے جو منصب کی جو جو جس حد تک جس کا جو حصہ ہے وہ بھی ملتا ہے میں آپ کے توسط سے اور آپ کے چینل کے توسط سے بلکہ اپنے اہل سنت علماء سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ماننے پہ آئیں ثابت کرنے پہ آئیں تو ان کی بہت نیچے آکے اولاد میں مثلا شیخ عبدالقادر جلانی غوث پاک کے بارے میں ہم ان کے علم اللہ دنی اور ساری چیزوں کو مان لیتے ہیں اس سے بھی بہت نیچے آکے شیخ عبداللہ غازی ہیں شیخ عبدالعظیم ہیں حالہ غلوی ہے پیر میرے علی شاہ صاحب ہیں بہت بری سرکار ہیں تو ہم ان تمام کی وہ تمام اصاف بغیر کسی ہی لوگت کے مان لیتے ہیں نہ ماننے پہ آئیں تو جہاں سے انہوں نے خیرات پائی ہے انساروں نے وہ عام متردد ہو جاتے ہیں تو اس میں تو کوئی تردد کی بات نہیں ہے حضور علیہ السلام کے فیض یافتگان اور آپ کے سجادہ نشینان میں ابتدائی لوگ ہیں یہ جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فیاضر مولا کی کائنات کی بارگاہ سے میں وہ شیخ اکبر شیخ مہیودین کی کتاب کے بارے میں ایک بہت بڑے اہل سنت علم کا پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے جو اقتباز دیا تو اس میں امام جباد کے بارے میں انہوں نے کچھ ایسے جملے لکھے کہ وسیلہ وجود کائنات وسیلہ وجود کائنات اور آگے امام نہم امام تکی جواد کا نام اور پھر مہیودین ابن عربی نے کچھ کہا ان کے بارے میں تو یہ تو تو اصل میں جب فتنوں کا دور آیا نا وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں نے جب اپنے علم اور اپنی فکر کو عقیدے پر اور وہ جو ایک حقیقی علم ہے جس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا جو قطعی علم ہے جس کا سورس پیچھے نبوت تھی اس کے ساتھ بھی کمپیر کرنے کی اور اس کو بھی جانچنے کی یا وہ نفوسِ قدسیہ جو اللہ کے برہراس نگرانی میں اور اللہ پاک کے کرم کی اور طہارت اور اس کی کیا کہتے ہیں اس کو کہ تطہیر کی چادر میں لپٹی ہوئی ہیں ان شخصیات کو بھی اپنے ذارہ با یذرے بو پہ جب انہوں نے پہنے کی کوشش کی ہے تو اس وقت تو پھر آپ کیا تاریخ وہیں سے ایک ایسے مور پہ موری جو نہیں مورنا چاہیئے تھا میں اس واقعہ کو مکمل کر لوں تو اس نے چھپا کے پوچھا کہ بتائیے کہ میرے پاس کیا ہے اب ایک دن ابو جہل نے بھی رسول معظم سے پوچھا تھا کہ بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے تو آپ نے فرمایا اللہ نے اپنی کائنات میں اپنی خدرت سے مچھلیاں پیدا کی ہیں جسے بادشاہ کا باز شکار کرتا ہے اور بادشاہ اس حیرانگی کے یا اس غیر معمولی واقعہ کو آ کر آل رسول اور رسول اللہ کے شہزادوں کے علم کا امتحان لینا چاہتا ہے یعنی ان کو بھی یہ بات کوئی عجیب نہیں لگی کہ بھئی میں یہ جانتا ہوں اور تمہارا یہ ایک عمل جو ہے یہ کوئی اتنی حیرت والی بات نہیں ہے یہ ہمارے ساتھ یہ پیچھے بھی ہوتا آیا اور آگے بھی ہوگا تو اس چیز سے وہ حیران ہو کر وہ بھی ایک ٹرن لیتا ہے مرعوب ہوتا ہے مزید پریشان ہوتا ہے کہ یہ بچہ چھوٹا سا اور پھر آپ کے علم کے وہ مذاہب جس کا آپ کا سوال تھا وہ آگے چل کے کہیں بات آ جائے گی پھر یہاں سے ایک آغاز ہوتا ہے کہ جناب یہ بچہ نہیں ہے یہ غیر معمولی شخصیت بات ہی نہیں پر کرنے کیونکہ ہم نے تو اہلِ بیعت علیہ السلام کی علم اور صیرت لینا ہے صرف اگر ہم گفتگو کر کے اٹھ جائیں تو پھر ایسی حال رہے گا امد مسلم کا جیسے اب ہے جنابِ مولانا وہ پہلی کیفیت تو تھی ایک ٹیسٹ کی کہ آٹھ سالہ بچہ یہ کیسے وجہِ تخلیقِ کائنات جیسے میں نے ابھی شیخِ اکبر کے ایک تھوٹا سا جملہ پیش کیا تھا کہ کیسے وجہِ تخلیقِ کائنات زواتِ مقدسہ میں سے ہو سکتا ہے اور کیسا علم اور جب وہ ٹیسٹ ہو گیا وہ بھی آپ بتائیے تو پھر ایک نیا کروٹ لیتا ہے زمانہ اور وہ جو یونانی علوم اسلامی علوم میں مخلوط ہو رہے تھے اس کو کس طرح امام نے پھر صاف کیا تو پہلے تو وہ فرمائیے گا علیہ السلام کو ابن ابی نجران نے یہ روایت ناکل کیا ہے کہ حسین بن قیامہ وہ امام علیہ السلام سے کہتے ہیں امام رضا کو کہ آپ امام ہیں اچھا یہ واقعہ ہم نے کیونکہ ایک بریک پہ جانا ہے یہی سے آپ آغاز کیجئے گا ناظرین حضرت امام محمد تقی الجبات عالم اسلام کی ایک بہت عظیم ہستی اور علم میں روحانیت میں امامت میں اس وقت میں رسول پاک کے نوے جانشین یعنی نوے امام ان کی خوبصورت بہترین صیرت پر گفتب ہو رہی ہے ہمارے ساتھ رہی ہے ہم جلد ہی واپس آتے ہیں